موسیقی اسرائیل نے لیبنان کی رازدھانی بیروت میں ایک ساتھ کئی ہوای حملے کر کے حجب اللہ پرموک حسن نصر اللہ کو مار دیا ہے اس کے ساتھ ہجب اللہ کے کئی کمانڈر بھی مارے گئے یہ سب ہی بنکر میں تھے لیکن آئی ڈی اف نے ان کے اوپر قریب 10 ٹن کے بنکر روڈھی بم گرائے جس میں یہ سب ہی مارے گئے لیکن نصر اللہ کی موت کے بعد سے ہجب اللہ اسرائیل سے بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا ہے اور اسی کڑی میں ہجب اللہ نے اتری اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کیا دراصل ہجب اللہ نے ویسٹ بینک کے قریب ایک سیٹلمنٹ پر مسائل داگی جو کی الکوٹس کے پاس تھت ہے اس حملے کو لے کر سوچل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے جس میں یہ بلاسٹ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اور اس بلاسٹ کے بعد مالے ادومیم سیٹلمنٹ میں رات قریب دس بج کر پانچ منٹ پر ہوای حملوں کے سائرن بجھنے لگتے ہیں علاقے سے سٹے ان سیٹلمنٹس میں بھی ائر ریٹ کے سائرن بجھ اٹھے حالکہ حملے کے بعد کچھ ایسے ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں اسرائیلی ادھیکاری گھٹنا ستھل پر نقصان کا جائزہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس سب کے بیچ بڑی بات یہ ہے کہ ایسرائیلی سینہ نے ہجبولہ کے لانگ رینج حملوں کو لے کر زیادہ کچھ نہیں کہا وہ اس طرح کے حملوں کو لے کر چک پی ساتھ لیتی ہے حالکہ حالیہ حملوں کو لے کر ایسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہجبولہ کے حملے میں الکودز کے پاس ایک بیلڈنگ کو بھاری نقصان ہوا ہے جبکہ پاس کے سیٹلمنٹس میں بزلی گل ہو گئی یہی نہیں کچھ میڈیا ہاؤس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہجبولہ کے حملوں میں آئیڈی اف کے مال اے ادھومیم بیس کو بھاری نقصان ہوا ہے وہیں لبنانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس حملے میں مصفے حگیب جو مال اے ادھومیم کے قریب ہے اسے بھی نقصان ہوا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس حملے کے قریب ایک گھنٹے بعد تٹورتی شہر نہاریا میں بھی ہوای حملوں کے سائرن بجھنے لگے پہلے تو مانا گیا کہ یہ ہجبولہ کے راکیٹ یا مسائل ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک ڈرون حملہ تھا اور ہجبولہ کے کچھ ڈرونز اس علاقے میں آ کر فٹے بھی حالکہ ان سے کتنا نقصان ہوا ہے اس بات پر ابھی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے موسیقی 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 موسیقی